السلام علیکم آج ہم ایکسرسائز 4.4 کریں گے ایکسرسائز 4.2 اور 3 میں ہم نے کچھ لاز پڑھے ہیں وہ کیا تھے وہ یہ تھے کہ اگر ہمارے پاس بے سیم ہو اور پاورز ہمارے پاس ڈیفرنٹ اور وہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کی پاورز کو ایڈ کر دیتے ہیں اگر یہی کام ہمارے پاس یہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس پاور سیم اور بے سیمڈ ہو تو ہم اس کو ملٹیپلائے کر کے اس کی پاور سیم لے لیتے ہیں اور 3rd لا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دونوں چیزیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہو بے سیم اور پاورز ڈیفرنٹ ہو تو ہم بے سیم رکھتے ہیں اور ان دونوں کو مائنس کر دیتے ہیں اور 4th لا ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس اگر بے سیمڈ ہو بٹ پاورز سیم ہو تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے چار رولز پڑھ لیے تھے آج ہم نے تھوڑا سا پانچوے کی طرف آنے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو اگر اس فرم میں دیا ہوں گی ایکسپنینٹس اس فرم میں دیوں گے دو ایکسپنینٹ ہو گئے نا تو ہم نے اس کو سنگل ایکسپنینٹ میں کیسے لے کے آنا ہے جو ہمارے پاس دونوں ایکسپنینٹس پڑھے ہیں ہم ان دونوں کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سنگل ایکسپنینٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی اگزیمپل لینے سے اچھا ہے کہ میں آپ کو کوسٹن کرواتی ہوں اسی سے آپ کو آئیڈیا بجائے گا تو کوسٹن نمبر ون یہ ہی ہے ہمارا ایکسپریس the following as single ایکسپنینٹ ہم نے اس کو سنگل ایکسپنینٹ کے طور پر شروع کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوگا by this rule ہم کریں گے solution میں ہم کیا کریں گے k2 3 کی پار 5 اس کو ہم کس طریقے سے کریں گے کہ 2 3 ملٹیپلائے 5 اور یہاں کیا آجائے گا 3 5 0 15 ٹھیک ہے تو یہاں ہم rules کیا use کریں کہ a کی پاور m into n is equal to a کی پاور m n ٹھیک ہے تو ہم نے یہی چیز پروف کر لیے solution number 1 1 کا first part ہو گیا second بھی same ہے سارے part same ہے بہت پھر بھی میں ایک minus والا آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہوگا یہاں ہم نے minus sign پہ کوئی effect نہیں ہوگا کیونکہ minus 3 کی پار 4 ہے ہم نے just ان کے exponent کو single exponent میں change کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ minus 3 to the power 4 اور باہر ہمارے پاس کیا ہے 5 ہے تو ہم just اس کو کیا کریں گے minus 3 4 ملٹیپلائے 5 ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں کون سا law use کیا ہے کہ a کی پاور m اوپر n تو ہم نے کہا کہ اس کو single exponent میں change کیا ہے minus 3 to the power 4 5 20 یہ ہمارا question number 1 اسی طریقے سے complete ہو جائے گا question number 2 میں اب ہم نے کیا دیا ہو ہے وہ کہہ رہے کہ change negative exponent to positive جو ہمارے پاس negative exponents ہوں گے ان کو ہم نے positive exponent میں کس طریقے سے change کرنا ہے تو اس کے لئے بھی تھوڑا سا ہمارے پاس ایک rule ہے کہ a کی پار minus ہے مگر ہمارے پاس negative exponent ہے تو ہم نے اس کو اگر 1 by ہم کریں گے a تو یہ اس کو اگر ہم نے سارے question اسی base پہ کرنا ہے تو solution میں ہم سب سے پہلے کیا لکھیں گے 12 to the power minus 3 تو ہم نے یہاں ایک rule use کرنا ہے تو یہ کیا بنجھے گا 1 over 12 to the power 3 ٹھیک ہے تو یہاں ہم یہ لکھ بھی دیں گے کہ ہم نے کون سا rule use کی ہے کہ a power minus m is equal to 1 over a power m ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ question ہوں گے میں آپ fraction form بھی کروا دیتی ہوں question number 2 کا first part ہو گیا first second third same next 3 fraction form میں تو میں نے کہا ایک ایسا بھی question ہم لوگ کر لیں تا ہوں میں ہم لوگ کیا کریں گے جب ہمارے پاس fraction میں negative exponent ہو تو ہمارے پاس rule تو ہی سیم رہے گا ہمارے پاس a power minus m is equal to 1 over a power m ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے 2 by 3 کی par ہمارے پاس minus 4 ہے ٹھیک ہے تو ہم اس ہمارے نیچے جائے 2 the power 4 next step میں کیا ہوگا 1 2 the power 4 الگ کر لیں اور 3 الگ کر لیں 3 کی par 4 الگ اب جو سب سے نیچے والا fraction ہوتے نا اگر fraction کے بعد دوبارہ fraction آئے نا نیچے تو جو last term ہوتی نا اس کو first میں لے بس اتنا سا کام ہوتا ہے 3 to the power 4 over 2 to the power 4 just ہمارا یہ کام ہے simple form میں اگر ہم negative کرتے ہیں تو ہم جگہ چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر 3 کو اوپر لے جائیں گے تو بھی ہمیں پتا چاہت لے گے لیکن ہم نے اس rule کے تحت کرنا اور یہ بتانا بھی ہے کہ a par is equal to 1 over a par m اس درے سے آپ question number 2 complete ہو جائے گا thank you